شنگرف کے اندر سے اس طرح کا لیکوڈ پارا 20 گرام کے اندر سے کتنا نکال ہے اور کیسے نکلے گا اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پچھلی ویڈیو کے اوپر جو ہم نے ویڈیو لاسٹرم اپلوڈ کی ہے تو اس میں 100 گرام شنگرف کے اندر سے 75 گرام ہم نے 70 سے 75 گرام پارا نکال ہے تو ایک دوست نے کہا کہ کیا واقعی اتنا نکلتا ہے تو اس کو ہم نے اپنے پاس بلایا تھا اور 20 گرام شنگرف میں سے 13 سے 14 گرام پارا نکال کے دکھایا ہے اس کی مکمل جو پریکٹیکلی ویڈیو وہ میں نے بنائی ہے اور وہ آپ کو دکھاؤں گا جیسے آپ سکرین پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ شنگرف رومی اس میں 100 گرام میں سے 70 گرام پارا اور ساتھ ہی ساتھ آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں سی جی پنس آر سٹور کی موبائل ایپ ہے اس کے اندر تمام پروڈکٹس لگا دی گئیں اور بہت ساری پریکٹیکلی ویڈیوز بھی اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں اس سکرین پہ ویڈیوز بھی چل رہا ہے وہاں پہ کنٹیکٹ کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ شورے کا تیزاب، نمک کا تیزاب، چھلکا جست اور شنگرف لے لینا شنگرف ہم نے لیا ہے 20 گرام یہ وہ شنگرف تھا جو کہ ہم نے ایک جگہ استعمال بھی کیا ہوا تھا لیکن ایک دوست آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں شنگرف میں سے پارا نکال کے دکھائیں تو وہ پروسیجر ہم یہاں پہ کار رہے ہیں اور میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ یہ اس کو ڈسکس کر دیں شیئر کیا جائے پریکٹیکلی ویڈیو کے ساتھ چونکہ یہاں ہمارا 20 گرام شنگرف ہے تو ہم کیا کریں گے 20 ایمل ہی شورے کا تیزاب یعنی نائٹری کے سی لے لیں گے 60 ایمل ہم یہاں ایچیل یعنی کے نمک کا تیزاب ایڈ کر دیں گے اور یہ 80 گرام ہمارا محلول تیار ہو جائے گا اس کو ہم بولیں گے ایکوریجیا ایک 200 ایمل کے بیکر کے اندر یہ 80 گرام جو ہمارا ایکوریجیا تیار ہوا ہے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے مگنیٹک ہیٹنگ سٹیریئر کے اوپر یہ جو مشین ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلیٹ جو ہے اس کو ٹمپریچر بھی دے گی ہنڈرڈ تک اور دوسرے نمبر پہ یہ اس کو شیک بھی کرے گی سٹیریئر بھی کرے گی تو ہم نے اپنا شنگرف جو ہے اس محلول کے اندر ایڈ کر دینا ایک دم سے ڈال دیں کوئی ایشو نہیں ہے بیکر کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ کا محلول زیادہ ہے جیسے کہ آپ 100 ایمل کے اوپر کام کرتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ 1000 ایمل والا بیکر لے لیں اب ہم نے اس کی جو ہیٹ ہے وہ بھی ہون کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم اس کے اندر مگنیٹک سٹیریئر ایڈ کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی تھوڑی دیر گزری ہے اس کے بعد اس میں ایکشن شروع ہو گیا یہ آپ مگنیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہم اس میں ڈال کر اس ڈائلر سے اس کو سٹارٹ کر دیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل اندر گھومنا شروع ہو گیا جیسے واشنگ مشین گھومتی ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایکشن ہے جو دو چیزیں ایکشن کر رہی ہوتی ہیں وہ بہت جلدی عمل درامت ہو جاتا ہے جو ہمارے چار گھنٹے لگ رہے ہیں وہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر عمل مکمل ہو جائے گا اب آپ یہاں پہ گوھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو گندک ہے وہ اندر آپ کو علیدہ نظر آئے گی اور ایکشن ہو رہا ہوگا اور جو ببلنگ ہے اس کی نائٹریٹ ہے وہ یلو کلر میں آپ کو دھوا نظر آئے گا جب تک یہ مکس ہوتا ہے ہم اپنے موبائل ایپ کی طرف چلتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سی جی پن سال سٹور کی ایپ ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو مجھے وٹسپ پہ میسیج کریں میں آپ کو یہ سینڈ کر دوں گا اس کو ہم اوپن کریں گے جیسے ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ انٹرفیرنس کاب کاب کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو مور کے اوپر یہاں پہ آل پروڈکٹس آ جائیں گی جیسے کہ ہم اوپر کرتے ہیں تو اس میں شنگرف رومی ہے علماس ڈائمنڈ ہے سواغ گیا پوٹاشیم کلوریٹ وغیرہ اس میں جتنی بھی پروڈکٹس ہے یہاں پہ ہم نے دے دی ہیں یہاں پہ اگر آپ لوڈ مور پہ کلک کرتے ہیں تو کیا ہوگا اس کے نیچے جتنی اور پروڈکٹس ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی مثال کے طور پہ ہم اوپر چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بیکر ہے تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے جیسے آپ کو ہاتھ کا نشان نظر آ رہا ہے جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایک نئی ونڈ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ بیکرز کے ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ قیمت ہے اور یہ پچیس ایمل کا بیکر ہے اس کی جو قیمت ہے وہ ہے دو سو دیس روپے اسی طرح پچاس ایمل کا بیکر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمت ہے ڈھائیسو روپے اور اسی طرح سو ایمل کا بیکر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈھائیسو ایمل کا بیکر ہے یہ پانچ سو کا ہے ہزار ایمل یعنی ایک لیٹر والا دو ہزار لیٹر والا اور اس کے بعد تین ہزار لیٹر والا بیکر بھی ہوتا ہے اور پھر پانچ ہزار ایمل والا بیکر تو یہ نمبر دیا گیا ہے کیونکہ آپ نے کنٹیکٹ کیا ہے آپ کے پاس نمبر ہوگا یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ ٹوپ کے اوپر آ جائیں گے اور یہاں ہوم کے اوپر کلک کر لیں یا پھر اس والے ہوم کے اوپر کلک کریں گے تو آپ واپس ہوم پیج پہ چلے جائیں گے یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوگا نہارا کرنا تو اگر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو جاتی جس کے اندر ہم نے نہارے کے بارے میں جتنی معلومات ہے وہ دی گئی ہے جیسے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں نہارا کرنے کا طریقہ چاندی اور پارے کا ٹیسٹ تو اگر آپ اس ویڈیو کو یہاں سے اون کرتے ہیں تو یہ چل جائے گی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے یہ ویڈیو چل جائے گی اور آپ کو سنائی بھی دے گا پوری ایک گھنٹے کی یہ ویڈیو ہے جس کے اندر ہم نے نہارا کرنا مکمل طریقہ بتایا اور مزید یہاں پہ اپ ڈیٹس ہوتی رہیں گی اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہارا کرنے کا مکمل جو سمان پارسل ہم نے کیا راول بینڈی میں اس کی یہ ویڈیو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح نہارے کے لیے جو ضروری سمان ہے وہ کیا کیا اس کی جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو نمبر وان ہے پھر اس کا پارٹ نمبر ٹو ہے تھری ہے اور یہ تین پارٹ ہے یہاں مزید جیسے اپ ڈیٹ ہوگی تو یہاں پہ ویڈیو شو ہو جائیں گی تو واپس چلتے ہیں پھر ہوم کے اوپر اب اس کو ہم سلائیڈ کریں گے اس طرف تو اس کے اندر جتنے بھی پارسل لوگوں نے رسید کی ہے ان کے جو ویوز ہیں وہ یہاں پہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر طبی مدد کوئی حکمت کے متعلق آپ کو معلومات چاہیے کوئی آپ کو بیماری کوئی پرابلم ہے اس کی جتنی بھی سلوشن ہے یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے اور ساتھ ساتھ نسخہ جات جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے جتنے بھی نسخہ جات ہے کیمیا کے بارے میں وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گے اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیو ویڈیوز ہیں جیسے کہ میں یوٹیوب چینل کے اوپر اپنی ویڈیوز لگاتا ہوں تو وہ اس سیکشن کے اندر آپ کو ملیں گی یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں تو اوپن ہو جائیں گی ہماری نئی ویڈیوز اوپن ہو جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھینکٹ پارے کی اوڑان بند کرنے کے لیے ہم نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس کی پروپر جو جتنی بھی ویڈیو وہ اس ویڈیو کے اندر شامل ہے اسی طرح ایک اکسیر کے اوپر پر ہم کام کرنے لگے تھے یہاں پہ بہت ساری آپ کو پریکٹیکلی ویڈیوز مل جائیں گی جیسے یہ کشتہ علماس ہے تو ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر آپ کو ساری کی ساری کیمیا کی پروڈکٹس جو ہے وہ دیکھنے پہ مل جاتی ہے اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے کہ گندک کا جو تیل ہے وہ ہم نے پتال جنتر نکالا ہے اس کی یہ ویڈیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ گولڈ کوپر سلور جو میک بنانے کے لئے بھٹی ہے اس کی مکمل ویڈیو یہاں پہ ہے پھر یہ پارا اور نیلا یعنی کہ تامبے اور پارے کی جو گولی ہے وہ یہاں پہ بنائی گئی ہے ادھر بھی نیلے پارے کی گولی بنانے کا طریقہ بتایا گیا اور پھر یہاں پہ پارا جست کلی ان کو چھل بند کیا گیا اور یہ سکھے کے اندر سے پارا جست یا سکھا کیا نکلتا ہے وہ بھی اس میں ویڈیو لگائی گئی ہے اوئل بنانے کا طریقہ جو ہے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم بیک چلتے ہیں تو ہوم پیج پہ آ جائیں گے اب یہاں پہ آپ مثال کے طور پر یہ شنگرف رومی کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ کو اس کی قیمت وغیرہ مل جائے گی مزید یہاں پہ اپ ڈیٹ یہ ہو جائے گی کہ اس کے نیچے شنگرف رومی کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو یہاں مل جائیں گی اگر آپ اوپر کرتے ہیں سلائیڈ مزید تو یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیمنڈ ہے ڈائیمنڈ کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں الماس کے اوپر تو جیسے یہ ڈائیمنڈ آ گیا آپ کا ٹھیک ہے یہ 0.25 گرام اس کی 26000 قیمت بتائی گئی ہے قیمتیں اپ ڈیٹ کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں مزید آپ جو انفرمیشن لیں گے وہ ویٹس اپ کے اوپر آپ کنٹیکٹ کر لیں گے تو آپ کو وہاں سے مکمل ڈیٹیل مل جائے گی اب جیسے یہاں پہ یہ پارسل ریسید کی ویڈیو لگی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے اپنا ریویو دیا ہوا ہے اور مزید آپ چلتے ہیں اگر فرنس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں جیسے یہاں پہ بھٹی جو آپ نے چرخ وغیرہ دینا ہے تو یہ جتنی بھی فرنس کے متعلق جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جیسے یہ کالیک اٹھالی ہے گریف آئٹ کی اگر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو اگر آپ کو کالیک اٹھالیاں چاہیے ان کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے جیسے آپ قیمت دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر کی ایک سو بیس روے قیمت ہے اسی طرح آپ نیچے آجیں یہ مکمل دس نمبر تک آپ کو کٹھالیاں یہاں سے مل جائیں گی واپس چلتے ہیں یہاں پہ فرنس کے اوپر آپ کلک کریں تو جیسے فرنس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ بھٹی کی مکمل جو قیمت ہے وہ چودہ ہزار آپ کو یہاں بتائی گئی ہے یہ کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور سمان آپ کو کیا کیا ملے گا مکمل سیٹ کے اندر یہاں پہ اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو دی گئی ہے جیسے گیس بھٹی کا مکمل سیٹ جس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گے بھٹی ہے پائپ ہے بلور ہے اور بھٹی والی فارم اور ایکسٹرا فارم اور مٹی کی کٹھالیاں یہ جتنا بھی آپ سمان دیکھ رہے ہیں یہ والا جو سمان ہے یہ آپ کو چودہ ہزار کے اندر فیل وقت ملے گا مزید آگے ریٹ اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو مکمل سیٹ کر کے دیا جاتا ہے اور یہ آپ اس کے باقی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں اب بھٹی کی ویڈیو جو آپ بھٹی کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو مکمل بھٹی کی ویڈیو مل جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ بھٹی کو فکس کرنا کس طرح اس کو فکس کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو یہاں ویڈیو کی یہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو مزید ہم واپس چلتے ہیں اپنے ایپ کی طرف یہاں پہ مزید اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی جیسے یہ ہر بہلہ یہاں پہ ہم چلتے ہیں یہ سارٹ جتنے بھی بوٹیوں کے سارٹ ہوں گے کیمیکلز آپ کو سارے مل جائیں گے مزید ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی اگر سی جی پنسار کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو پنسار کی جتنی ایٹ میں ہے جیسے یہ اینٹ کا لی ہے سنکھ ہے پترہ کا لی ہے اور بہت ساری یہ پارہ جیسے پارے کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں پارے کو دیکھیں گے پارے کی قیمت ابھی اپ ڈیٹ نہیں کی لہٰذا یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اس ویڈیو میں تو چار سو دس نظر آ رہا ہے بہت ساری پروڈکٹ ہے جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منسل ڈالی ہے منسل ڈالی کے اوپر چلتے ہیں تو یہ اکسس آٹھ ہے جبکہ اس کی قیمت اسرائی میں ایک سو اسی ربے ہو چکی ہے تو ڈالی ہوگی بہترین ساری پروڈکٹ آپ کو مل جائیں گی تو واپس چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر گندک جو ہے وہ الگ ہوگی گول گول چھوٹے چھوٹے دھانے بن گئی ہے وہ اس لیے بنا ہے کیونکہ ہم اس کو گھما رہے تھے روٹیٹ کر رہے تھے اس کے اندر مگنیٹک سٹیریئر کے اندر اس لیے جو گندک ہے گندک کا تیمپریچر ایک سوارہ ڈگری ہوتا ہے میلٹنگ پوائنٹ اور یہاں پہ گندک اندر میلٹ ہو چکی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اوپر سے اس کا جو پانی ہے وہ الائدہ کر دیں گے اور گندک کو الائدہ کریں گے جو ہمارا محلول ہے اس کو ہم کپڑے کی مدد سے چھان لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بقاعدہ نظر آئے گی مگنیٹک سٹیریئر کا جو راڈ ہے اس کے ساتھ آپ کو گندک لگی ہوئی الائدہ سے نظر آئے گی تو یہاں سے ایک چیز بھی ثابت ہوتی ہے جو ہماری شنگرف ہے وہ گندک اور پارے کا ہی مراقب ہوتا ہے اب یہ ہمیں کپڑا لے لیں گے تو اس کے اوپر رکھ کے اس کو فلٹر کر لیں گے گندک آپ کو کپڑے کے اوپر نظر آئے گی چھوٹے چھوٹے دانے یہ اس لیے بنی ہے کیونکہ ہم اس کو سپن کر رہے تھے گمارے تھے مگنیٹک سٹیریئر کے اندر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا تو تھوڑا ٹائم آپ کو زیادہ لگے گا لیکن وہاں پہ بھی گندک جو وہ ٹکی کی شکل میں اوپر آ جائے گی جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر سو گرام میں شنگرف کے اندر سے پارا نکال کے دکھایا تھا تو آپ کسی بھی وزن کے شنگرف کو اگر اس میں سے پارا نکالنا چاہے تو نکال سکتے اب یہاں پہ ہم اس کے اندر جسٹ چھلکا جو کہ ہم نے بڑھایا سی جی پنس آر سٹور سے آپ کو مل جائے گا جو کہ سی جی پنس آر سٹور کی ایپ بھی ہے یہ تقریبا ہم بیس گرام کے قریب رکھ لیں گے اور یہاں پہ بیس گرام جسٹ ہماری استعمال نہیں ہوگی تو اسی محلول کے اندر اب ہم جسٹ کا جو ایک چھلکا یہ ڈالیں گے جیسی چھلکا ایڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو تیزاب جو وہ کھانا شروع کر دے گا یہ ایکو ریزی ہے اس میں سو ایمل اگر ہمارا شنگرف ہوتا ہے تو سو ایمل ہم نائٹر کیسٹ یعنی شورے کا تیزاب ڈالتے ہیں اور تین گناہ زیادہ اس میں نمک کا تیزاب یعنی ایچ سیر ڈالتے ہیں تو اس میں آپ سو گرام شنگرف ڈال کے اس کا پہنہ نکال سکتے ہیں اسی طرح ہم نے یہاں پہ بیس گرام شنگرف لیا ہے تو ہم بیس ایمل ہی نائٹر کیسٹ لیں گے اور اس سے تین گناہ ساٹھ ایمل ایچ سیل یعنی نمک کا تیزاب لیں گے اسی طرح اگر آپ تیس گرام شنگرف میں سے پہنہ نکالنا چاہتے ہیں تو تیس گرام یعنی تیس ایمل آپ لے لے نائٹر کیسٹ اور اس سے تین گناہ زیادہ یعنی نوے ایمل آپ لے لے ایسیل یعنی نمک اتضاف اب جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ جس کے پتریاں اس کو ہمارا جو ایکو ریزی ہے اس کو کھانا شروع کر دے گا اور پارا یہاں پہ زندہ ہونا شروع ہو جائے گا زم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پروسس پورا بہت ایزی ہے تو یہاں سے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بلکل اوریجنل آتی ہیں لیکن ہمارے فارمولوں کے اندر کچھ گڑھڑ ہوتی ہے یا ہمیں کام کرنا نہیں آتا جس وجہ سے ہم چیزوں کو غلط کہتے ہیں جبکہ چیزیں ساری غلط بھی نہیں اور ساری ٹھیک بھی نہیں ہے کچھ جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پارا ہے وہ نیچے یہ دیکھیں زندہ ہو چکے تو اسی طریقے کار سے آپ کسی بھی چیز کے اندر سے پارا نکال سکتے ہیں جو کہ ہلپ زیرو ایکوریزیا کے اندر یعنی دار چکنے اور رس کپور کا بھی آپ اسی طریقے سے پارا نکال سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دار چکنے اور رس کپور کے اندر کتنا پارا ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جب آپ کا پارا نیچے زندہ ہو جائے تقریباً دس سے پندرہ گرام جو ہے آپ کی جست لگے گی یہاں پہ اوپر سے ہم فلٹر کر دیں گے اور آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ پارا بچ جائے گا اس پارے کو ہم کیا کریں گے کہ پانی کی مدد سے دھولیں گے اس میں ہم پانی آٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل شنگرف کے اندر پارا آتا ہے اور اگر آپ کو شنگرف کے اوپر ڈاؤٹ ہو کہیں پہ بھی تو اب اسی طریقے سے شنگرف کو چیک کر لیں اگر آپ کا شنگرف ٹھیک ہو تو اس کو پھر آپ اپنے فارمولے میں استعمال کریں اب یہاں پہ ہم بلکل سادہ پانی ڈال کے اسے واش کر دیں گے دھو کے اس کو بلکل ساف کر دیں گے اوپر کا جو پانی ہے وہ بھی اتار دیں گے اب دوسرے جو بات ہے یہاں پہ بہت ہی امپورٹریڈ ہے کہ شنگرف کے اندر سے جو پارا نکلا ہے وہ تو جست کی مدد سے نکلا ہے تو اب جست جو ہے وہ ہماری پارے کے اندر شامل ہے تو اس جست کو جو نکالنے کا طریقہ کار ہے وہ ہے ایچ سیل یعنی نمکہ تیزاب نمکہ تیزاب جو ہے وہ جست کو اپنے اندر تحلیل کر لیتا ہے اور پارے کے ساتھ وہ ذرا سا بھی ایکشن نہیں کرتا تو دوسرے نمبر میں وہاں ہم ایک اور کام کریں گے کپڑے کی مدد سے اسی پارے کو ہم چھان لیں گے کیونکہ جیسے ہم چاندی پارے کی گرہ بناتے ہیں اگر اس میں کوئی زیادہ موٹا جست کا ٹکڑا رہتا ہے تو وہ کپڑے میں رہ جائے گا اور پارہ آپ کا آگے چھان کے چلا جائے گا دو تین دفعہ آپ کپڑے سے چھاننے کے بعد اس کو دوبارہ ایچ سیل تیزاب ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا جو تھوڑا بہت بھی جست رہ گیا پارے کے اندر وہ آپ کا صاف ہو جائے گا یہ آپ کا جو پارہ یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے اور اسی پروسس سے آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ کا پارہ آپ کو مارکیٹ سے مل رہا ہے اس کو آپ صاف کرنا چاہتے تو اس کو اکرویزیا میں حل کر دے حل کرنے کے بعد اس میں آپ کیا کریں جس کا ٹکڑا ڈالے اور جو خالص پارہ ہوگا وہ آپ کا زندہ ہو جائے گا اس کو بعد میں آپ ایچ سیل یعنی نمکت عذاب ڈال کے اوپوریٹ کریں اور اوپر سے نمکت عذاب اتار دیں جب ببلنگ دینا بند کر دے آپ کا پارہ بالکل نائنٹی نائن پرسنٹ پیوری فائیڈ آپ کو مل جائے گا تو یہی طریقہ کار ہے شنگرف کے اندر سے پارہ نکالنے کا اور پارے کو مصفہ کرنے کا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ شنگرف ٹھیک نہیں آرہا تو آئی ہوپ کے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو تسلیح ہو چکی ہوگی کہ شنگرف ٹھیک ہے اس میں پارہ بھی موجود ہے جو بتانے والے فارمولیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی یا ہمارا کرنے میں جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور پارے کو جب بھی آپ صاف کریں تو کوشش کیا کریں کہ اس کا جو پانی ہے وہ بالکل ختم کر دیں ٹیشو کی مدد سے یہ پارہ آپ کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے فارمولوں کے اندر کیونکہ یہ نائنٹی نائن پرسنٹ صاف ہے باقی جو کپڑے کے اندر سے یہ گولی کی طرح نکلا ہے جیسے کہ ہم جہاندی پارے کی گرہ بناتے ہیں اس کے اندر جست اور پارہ موجود ہے اگر اس ہی گولی کو ہم دوبارہ پارے میں ایڈ کر کے اور ایچیل یعنی نمک کے تیزاب میں ڈال دیں گے تو وہ جو جست بچی ہے پارے کے اندر وہ کھا جائے گا تیزاب اب یہ تقریباً بارہ گرام ہمارا پارہ نکلا ہے شنگرف کے اندر سے ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ جائے آپ لوگوں کو کام کرنے کا طریقہ پڑا چل سکے اب یہ ہم بیکر کے اندر دوبارہ نمک کے تیزاب ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اس میں ہم دوبارہ سے اپنا پارہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہیٹ کریں گے آپ اسے ریجن تر پر رکھ کے ہیٹ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے ببلنگ نکل دی ببلنگ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جست ہے وہ نمک کے تیزاب میں ہلو رہی ہے اب یہ ہم نے ہیٹ آن کر دی ہے کیونکہ یہ مگنیٹک پلیٹ ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں باکہ اگر آپ یہ ایچ سیل وغیرہ تیزاب وغیرہ کوئی بھی چیز پر شیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایپ کا لنک دیا گیا آپ ویٹس اپ پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے انتر